نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں انش انٹائر ویدہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ رتک شرما دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈابر بھرامی وٹی وید گولڈ این پیرلز کے بارے میں دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس پروڈکٹ کی کیا پرائزنگ ہے اس پروڈکٹ میں کون کون سے انگریڈینٹس کو یوز کیا گیا ہے اس پروڈکٹ کے کیا کیا بینیفٹس ہیں اس پروڈکٹ کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس پروڈکٹ کو آپ کو کب اور کتنی ماترہ میں سیون کرنا ہے اور کن لوگوں کو اس کا سیون نہیں کرنا ہے تو جانیں گے اس ویڈیو میں سب کچھ لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ ایئر ویڈ سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفورمیٹیو نالج ہوتی ہے وہ آپ سبی کو اس چینل پر ویڈیو کے مادھیم سے ملتی رہتی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں دوستو اگر بات کریں ڈابر برامی وٹی کی پرائزنگ کے بارے میں تو اس کی جو ریسنٹ پرائزنگ ہے وہ تین سو تینتیس روپے ہے چلیے دوستو بات کرتے ہیں کہ اس پروڈکٹ میں کون کون سے انگریڈینٹس کو یوز کیا گیا ہے دوستو ویسے تو اس پروڈکٹ میں بہت سارے انگریڈینٹس کو یوز کیا گیا ہے لیکن اگر کچھ مکھے انگریڈینٹس کی بات کریں تو اس میں یوز کیا گیا ہے برامی، تاوک، سوان بھسم، جاتیفل، شنٹی، لوانگ، چترکہ، مری، اشوگندہ اور کئی طریقے کی بھسم کو یوز کیا گیا ہے چلیے دوستو بات کرتے ہیں کہ اس پروڈکٹ سے آپ کو کیا کیا بینفیٹس ملیں گے دوستو یہ آپ کے برین کے لیے ایک بہت ہی پاورفل ٹونک ہے جن بھی لوگوں کو برین سے ریلیٹڈ کسی بھی پرکار کی سمسیا ہے تو یہ برین کی سبھی پرکار کی سمسیاوں میں لابکاری ہے جو بھی لوگ بہت ہی زیادہ سٹریس میں رہتے ہیں کسی بھی بات پر بہت ہی زیادہ سٹریس لیتے ہیں تو یہ آپ کے سٹریس لیول کو کم کرنے کا کام کرتی ہے جن بھی لوگوں کا کنسنٹریشن لیول بہت ہی ویک ہے کسی بھی چیز یا کام میں صحیح سے کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں تو یہ آپ کے کنسنٹریشن لیول کو بڑھانے میں بھی مدد کرتی ہے اگر آپ کو بہت ہی زیادہ مانسک تھکان رہتی ہے کچھ بھی کام کرنے پر آپ بہت ہی زیادہ مانسک تھکان محسوس کرنے لگتے ہیں اور چڑھ چڑھا پن محسوس کرتے ہیں تو یہ آپ کی مانسک تھکان اور چڑھ چڑھے پن کو دور کرنے میں مدد کرتی ہے جن بھی لوگوں کو ڈپریشن رہتا ہے کسی بھی ایک بات کو بار بار سوچتے رہتے ہیں تو یہ آپ کے ڈپریشن کی سمسیا کو دور کرنے میں بھی مدد کرتی ہے اگر آپ کو بلڈ پریشر کی پرابلم رہتی ہے تو یہ آپ کے بلڈ پریشر کو مینٹین رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے جن بھی لوگوں کی نیند رات میں اکثر ٹوٹتی رہتی ہے اور پھر نیند نہیں آتی ہے تو یہ آپ کی نیند ٹوٹنے کی سمسیا اور نیند نہ آنے کی سمسیا کو دور کرنے میں بھی سہائک ہے اگر آپ کی میمری بہت ہی کمزور ہے آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رہ پاتا ہے اور کسی بھی چیز کو آپ بہت ہی جلدی بھول جاتے ہیں کسی بھی چیز کو کہیں پر بھی رکھ کر بھول جاتے ہیں تو یہ آپ کی میمری کو بڑھانے میں بھی مدد کرتی ہے یہ آپ کے مائگرین کی سمسیا کو دور کرنے میں بھی لاپکاری ہے اس پرادک میں اتنی ساری بھسم ملے ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے سٹیمنہ کو بوسٹ کرنے میں بھی مددکار ہے تو دوستو یہ تو تھے اس کے بینیفٹس اب بات کرتے ہیں اس پرادک کے سائیڈ ایفیکٹ سے بارے میں دوستو کچھ لوگوں کو اس کا سیون کرنے کے بعد پیٹ میں درد ہو سکتا ہے تو دوستو جن بھی لوگوں کو پیٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی سمسیا ہے پیٹ میں کسی بھی طریقے کا انفیکشن ہے یا آپ کا کوئی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے یا جو بھی لیڈیز پریگنٹ ہیں یہ سبھی لوگ اس پرادک کا سیون نہ کریں کیونکہ اس پرادک کا سیون کرنے کے بعد آپ کو کافی سیریس سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں چلیے دوستو بات کرتے ہیں کہ اس پرادک کو آپ کو کب اور کتنی ماترہ میں سیون کرنا ہے دوستو ڈابر بھرامی وٹی آپ کو دن میں ایک ایک ٹیبلٹ صوبے اور شام کو کھانا کھانے کے بعد پانی یا دودھ کے ساتھ سیون کرنی ہیں تو دوستو یہی تھا آج کی اس ویڈیو میں آشک کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کی سائیتہ ہو پائی ہوگی ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک آپ سبھی لوگ اپنا بہت ثیان رکھیں اور تک کریں